جن کو نظر مل جاتی ہے آنکھ مل جاتی ہے جو آنے والے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں ان کو پریشانی نہیں رہتی آنکھ ملتی ہی ان لوگوں کو ہیں جن میں وہ پریشانی نہیں ہوتی مطلب یہ کہ اگر آپ یہ دعا مانگو کہ خدا سے چشم بینہ بھی طلب کر آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے چشم بینہ مانگ لیتا ہے اور اس نگاہ کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ جن کو وہ دوست سمجھ رہا تھا وہ دوست نہیں ہے تو اب اس نگاہ کے حاصل ہونے کے بعد اس کا ریاکشن کرنا ناممکن ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکل آئی ہو تو اس نگاہ کے بعد یہ ریاکشن ناممکن ہے اس بات پر ذرا غور کرلو تو پھر اگلی بات کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی سوچ سے اپنے تجربے سے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی میرے ساتھ جس آنسٹ ہے تو اسے آپ ابلاغ کرو اسے بتاؤ کہ تیرا کل بیہیوئر تیرے پرسوں کے بیہیوئر سے تھوڑا سا جدا تھا مجھے ایویڈنس ملے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ نائنصافی کی ہے تم اچھے آدمی نہیں ہوں تم بہت برے ہوں تم آگے سے جواب دے یا نہ دے جب آپ کو بیلیقین مشاہدہ مل جائے کہ یہ آدمی میرے لئے تلوار لے کے آیا ہے تو پھر اس آدمی کے ساتھ آپ ذاتی طور پر ریاکشن نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن ریاکشن نہیں کر سکتے آنکھ دینے والی نے یہ شرط پہلے لگا رکھی ہے کہ ہم آنکھ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس یہ قوت ہو اتنی ہی قوتیں برداشت ہو تب جا کے یہ آنکھ ملتی ہیں لہٰذا وہ لوگ تو پریشان نہیں ہوتے ہیں جن کو مستقبل کی خبر ہو جائے کہ میرے لئے مستقبل مشکل آ رہا ہے اس کو خبر کہاں سے ہوئی کس ایجنسی سے ہوئی خدا داد ایجنسی سے اللہ نے جس کو وہ مستقبل دکھا دیا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا دوسرے کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ مستقبل کے لئے پریشان ہو جب تک کہ اس کی نیت خراب نہ ہو باب باب سمجھ رہے ہیں کیونکہ آج کی نیت کل کا منظر ہوگا اگر اس کو اپنی امیدوں پر بھروسہ نہیں ہے تو اسے اپنے خدشات پر کیوں بھروسہ ہے کہتا ہے کہ امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں اسے پوچھو کہ آج تک تیرے خدشے کب پورے ہوئے مثلا سڑکوں پر خدا نہ خواستہ حادثے ہوتے رہتے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ ہم سڑک کے ذریعے نہیں جانا چاہتے حادثے جو ہوتے رہتے ہیں وہ حادثے اس بات کا ثبوت ہیں کہ حادثے کے باوجود سفر جاری رہتا ہے جہاں ایک حادثہ ہوتا ہے وہاں نو سو سفر درست بھی گزرتے رہتے ہیں حادثہ تو ایک آدھ ہوتا ہے لہذا حادثے کے باوجود گاڑی کے حادثے کے بعد حادثے سے متاثر لوگوں کو دوسری گاڑی میں لے گئے مطلب یہ ہوا کہ اندیشے کا جواز نہیں ہے اور آپ کے پاس امید کا موقع نہیں ہے اب درمیان میں کیا چیز ہے جس سے آپ کو مستقبل کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے ایک تو آپ کے اپنے حق میں نیت اچھی نہ ہونا اور دوسرا یہ کہ اپنے بیہیوئر کی استقامت کا فیصلہ نہ ہو سکنا اور اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں اس مسجد میں دیر تک بیٹھ سکوں گا تو وہ آدمی اپنے اندیشہ کرے گا کہ اس کو اپنے ایمان اور اپنے دین پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے تو اس کو مستقبل سے اندیشہ ہوگا مستقبل کے اندیشے کی ایک اور وجہ ہے کبھی کبھی ماضی میں ایک عمل انسان سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کو اس نے چھپا کے رکھ دیا اور زندگی میں کسی سٹیج پر اس کے ظاہر ہونے کا موقع مل گیا یا ملنے کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں کنسیلڈ جو ہے وہ ریویلڈ نہ ہو جائے اب اگر اپنے آپ پر یا اپنے اللہ پر بھروسہ ہو تو دعا مانگتے ہیں کہ وہ کنسیلڈ رہے یا اللہ چھپی ہوئی خامیوں کو چھپا کے رکھنا اسے ستارالعیوبی کہتے ہیں یا اللہ تو ستارالعیوب ہے ہمارے عیب کو چھپائے رکھنا عیب کا ظاہر نہ ہونا اللہ کے فضل کا ایک بہت بڑا انداز ہے بکشنے والے کا آپ کی ساتھ بکشنے کا عمل یہاں سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی چھپی ہوئی کوتاہیوں کو اس نے چھپا رہنے دیا آپ یہ سمجھو کہ آپ کے لئے اس کا فضل مائل ہے یعنی کہ جب اس نے آپ کی چھپی ہوئی غفلتوں کو چھپا رہنے دیا اور ستارالعیوبی کی جب کسی پرانی ہماکت کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے آپ استغفار پڑھیں کہ یا رب العالمین رحم فرماؤ اس کی عملی شکل کیا ہے کسی کی خامی کو کسی اور پر آپ ظاہر نہ کرنا جب آپ کے پاس کسی کی خامی کا اظہار آئے تو آپ ستارالعیوبی کیا کرو میری بات سمجھا رہی ہے کہ ستارالعیوبی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے عیب کو چھپاؤ تو لوگ جب آپ میں کنفائٹ کریں تو ان کے کونفیڈنس کو دھوکہ نہ دوں اسے کہتے ہیں ستارالعیوبی ستارالعیوب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تو اے خدا کے بندے تو انسانوں کی خامیہ نہ ظاہر کیا کر تو یہ ہے مستقبل کے اندیشے سے بچنے کا طریقہ اس شخص کے لیے جس کا ماضی بیداؤ ہو حال بھی ٹھیک ہو لیکن مستقبل کے لیے ذہن میں کچھ اٹک لگی رہتی ہے پریشانی رہتی ہے کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے ایسے آزمی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آزمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے نیت کے اندر جو انتشار ہے وہ مستقبل کے لیے خطرہ بن جاتا ہے نیت کیا ہوتی ہے کسی انسان کو سزا دینے کی خواہش یا عمل یعنی کسی انسان کو اس کی برائی کے بدلے اگر سزا دینے کی خواہش پیدا ہو جائیں تو اپنی چھوڑے ہوئی برائیوں کا ممکن اثر ہو سکتا ہے جب تک تم نے دوسروں کی خامیوں کو سزا سے آزاد نہیں کیا تب تک تمہاری خامی پوری طرح سزا سے آزاد نہیں گنی جائے گی این ممکن ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے یا اندیشہ بن جائے مستقبل کے اندیشہ کن کو نہیں ہوتا اس کو نہیں ہوتا جو اللہ پر راضی ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی پسند کی بات ہے وہ نہیں ہوگی لیکن اللہ کی پسند کی بات تو ہوگی تو جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس کو کوئی اندیشے نہیں ہوتے جو شخص لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے وہ بڑا انسان ہونے کی بات ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو اعتماد میں لے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو آپ اس کا اعتماد پورا کرو یا تو آپ اسے کہو کہ مجھ پر اعتماد نہ کرو میں اور طرح کا آدمی ہوں میں دل میں بات رکھ ہی نہیں سکتا اور اگر آپ کسی سے وعدہ کر لو تو ستارالعجوبی اللہ کا کام ہے اور یہ ستارالعجوبی آپ کا کام ہونا چاہیے آدھے سے زیادہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ اپنی خامیوں کا پراپرگنڈا کرتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت آگئی اگر مصیبت آگئی ہے تو بیان کیوں آیا ہے اب لوگوں کا یہ ایک قسم کا رواج بن گیا ہے کہ اپنی خامیوں کا یا اپنی پریشانیوں کا دوسرے کے سامنے اتنا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ خامی مینیفولڈ ہو جاتی ہے اس کا جتنا بیان ہوگا یہ اتنی بڑھ جائے گی خامی عذیت اور پریشانی اس آزمی کے سامنے بیان نہ کرنا اس پر تمہارا اتنا بھی نہیں ہے مگر آپ بیان کرتے چلے گئے اس طرح یہ ایک عادت سے بن جاتی ہے جو شخص اپنے مسائل کو چھپا نہیں سکتا اپنی خامیوں کو چھپا نہیں سکتا وہ دوسروں کی ستاری لیوبی کیا کرے گا اس لئے یہاں آکے انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مستقبل کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ کس کو پیدا ہوگا جو اپنی خامی نہ چھپا سکے اور دوسرے کی خامی کا اشتہار لگا دے مستقبل کا اندیشہ اس کو ہوگا جس کی نیت میں اچھائی نہ ہو بلکہ نیت کی برائی ہو مستقبل کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اندیشہ ڈاؤن کرتا ہے یہ پورا ویجن نہیں ہوتا بلکہ اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے اچانک میرے جی میں بات آئی ہے کہ کل کا دن بھاری ہوگا یہ مجھے بوجل لگتا ہے تو یہ بلا سبب اندیشہ ہوتا ہے جب ایسا وقت آ جائے کہ مستقبل کا خطرہ نوک کرے مگر اپنا نام نہ بتائے تو اس وقت آپ بکرے کی قربانی کرو گائے کی کرو یا اونٹ بھی کرو that is the proper time یعنی صدقہ دیا کرو تو جب آپ یہ محسوس کرو کہ کوئی خطرہ نوک کر رہا ہے اداسی لگ رہی ہے طبیعت بوجل لگ رہی ہے کوئی ویکیونسہ ہو گیا ہے ہر چیز موجود ہے چیزیں گنوں تو پوری ہیں پیسے بھی ہیں بینک ایکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی دکت نہیں ہے پھر ہے کیا فون کرو کہ خیریت سے ہو تو وہ بھی خیریت سے ہیں مگر کوئی ویٹ سا آ رہا ہے وزن آ رہا ہے یہ وقت ہے کہ آپ نماز اور خیرات سے مدد مانگو اس وقت کو آپ یوں ٹالو کیسے صدقے اور نماز کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اگر ایسا وقت آ رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ نماز کا وقت ہے جب وہ خطرہ نوک کر رہا ہے گمنام خطرہ بے نام ہوا سردی میں روشن دان سے آ رہی ہے تو ضروری ہے کہ آپ خدا کی قریب ہونے کی کوشش کرو اس شخص کو خدا پر پورا بھروسہ نہ ہو اور خطرے کا احساس ہو تو وہ شخص بہت دکت میں ہوتا ہے اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ شروع شروع میں فکرہ یا علمہ سب کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسا بھی کچھا پکا ہے اس کو آنے دو تو جوتے اتارنا مشکل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سمیت ہی آجا اس طرح بلالیا معنوس کر لیا اور پھر بعد میں ایک بات بتاتے ہیں کہ اگر تیری طبیعت میں جھوٹ تھا تو اللہ کے دروار میں کیوں آیا اگر تیری طبیعت میں جھوٹ ہے تو اس دروار سے نکر اللہ کے گھر میں آکے تیری نیت ابھی تک اچھی نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کی سزا ہوگی پہلے کیا کہا تھا اس کو جیسا ہے اچھا پکا ہے اس کو کہا کہ اسلام کو قبول کر لو کلمہ پڑھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب کیا کہا اگر اللہ کے سامنے آکے تمہارے اندر سے بدی نہیں جاتی یا بدنیتی نہیں جاتی تو تمہیں سزا ہوگی تو اس وقت اسے کہتے ہیں کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ لوگ مسجد میں آگے اللہ کے قریب آگے اب دل سے ہر طرح کا خیال نکال دو گویا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے ماننے والو مان لو یعنی اے ایمان والو ایمان لیاؤ یعنی اے ایمان والو دل میں بے ایمانی چھوڑ دو ریل ایمان لاؤ گویا کہ ایمان لانے والا ممکن ہے کہ ایمان نہ لائے اور مومنوں میں شامل ہو لیکن اس کو اپنے چھوٹے سے ایمان کا یقین تو ہو مگر یقین بھی پورا نہ ہو یقین بڑی چیز ہوتا ہے اگر فلاح کا یقین ہو تو پھر ایمان قائم رہ جاتا ہے اگر فلاح کا یقین نہ ہو تو ایمان میں اندیشہ پیدا ہو جائے گا اس لیے مستقبل کے ممکن خطرے سے بچنے کا چارہ نمبر ون یہ ہے کہ دعا لو نمبر دو کہ صدقات دو نمبر تین یہ کہ نماز کی عبادت کرو اور نمبر چار یہ کہ چھپی ہوئی غلطیوں پر پوری معافی مانگ لو اور جیسا ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کر لو لوگوں کی غلطیوں کا اظہار کرنا بند کرو تاکہ تمہاری غلطیوں کو چھپا دیا چاہے اپنی زبان سے کسی کی خامی بیان نہ کرو اگر ایک آدمی کافر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کافر ہے اگر کل وہ آدمی اللہ کے حکم سے اسلام میں داخل کر لیا جائے تو آپ کا آج کا بیان کس کام کا جب تک آدمی آخری سانس میں نہ پہنچے اس کے بارے میں رائے کا اظہار کرنے سے پہلے غور کر لیا کرو آج کا مسلمان پتا نہیں کل کدھر جائے گا اور آج کا کافر پتا نہیں کل کیسے ہو جائے گا پبلک کے اندر رائے دینے سے پہلے آپ احتیاط کیا کرو کیونکہ یہ حدیث شریف ہے کہ این ممکن ہے کہ ایک آدمی اور جنت کے ماں بین ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی دوزخ میں جا گی لے اور این ممکن ہے کہ دوزخ اور بندے کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے یہ ہو سکتا ہے نا گویا کہ لاسٹ مومنٹ بھی سفر کا راستہ بدل سکتا ہے ایک آدمی جو ماننے والا ہو اگر وہ آخری وقت میں گلا کر دے کہ یا اللہ یہ کیا ہے تو وہ گلا کرنے سے کافر ہو جائے گا اس لئے اپنے ایمان کا احترام کیا کرو اس کا شکر ادا کیا کرو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تم نے حاصل کیا لیکن ایمان اللہ نے اطا کیا ہے اگر کبھی ایمان مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ ہے نیاز جب ایمان مل جائے پتہ چل جائے یقین ہو جائے تو اس کا دوسرا شکر کرو اور وہ کیا ہے نیاز اسے نیاز کہتے ہیں کہ یہ اس کے نام کی نیاز ہے شکر کی بات ہے کہ اس نے مجھے میرے مانگے وغیر وہ اتماد دیا اسے کہتے ہیں یقین بے گمان ایسا یقین جس میں شک کا شائبہ ہی نہ ہو اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے تو کہو کہ ہے تم نے دیکھا ہے نہیں پھر کیسے ہے تم کہو کہ وہ ہے تو ایسا یقین ہو جس میں شک کا موقع ہی نہ ہو اس لئے مستقبل کے اندیشے کو حال میں مصروفیت اشتیار کر کے ٹال دیا کرو آپ کیا کرو حال میں اتنے مشغول ہو جاؤ مگن ہو جاؤ کہ مستقبل پھر جو کچھ آئے گا بہتر آئے گا آج کا دن اچھا گزرہ کل بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہو جائے گا بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ اور بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی اس اعتماد کے ساتھ مستقبل کا خطرہ ٹل جاتا ہے مستقبل کے بارے میں کبھی بدگمانیاں اور بدشگونیاں نہ کیا کرو مستقبل بڑی سیکرڈ چیز ہے اس کا اندیس شال نہ کیا کرو شکریہ